تصنیم ٹی وی تصنیم پرچم بھی ہے گزشتہ کافی عرصے سے ناظرین آپ ایک لفظ سن رہے ہوں گے ہندو راشتر آخر یہ لفظ کیوں اور کس نے استعمال کیا آخر ہندو راشتر کیا ہے یہ وہ جملہ ہے جو ان لوگوں کو پریشان کرتا ہے جو راشتری اسوم سیوک سنگھ کے خیالات سے متفق نہیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے خدشات جائز ہیں دنباد سے آر ایس ایس کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے موہن بھاگوت نے کہا کہ ہندوستان ایک ہندو قوم ہے اور اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے آر ایس ایس کے سینئر لیڈر جب یہ راگ علاپ رہے تھے تو اس کا اثر دیگر مقامات پر بھی ہونا ظاہر تھا کرناٹک کے راشتری اسوم سیوک سنگھ کے رہنما کلاچکا پربا کر بھٹ کا کہنا ہے کہ اگر ہندو متحد ہو جائیں تو بھگوہ پرچم ملک کا قومی پرچم بن جائے گا یعنی تیرنگے کو ہٹا کر بھگوہ پرچم قومی پرچم کہلانے لگ جائے گا انہوں نے کہا کہ ایک دن بھگوہ جھنڈا ہمارا قومی پرچم ضرور بن سکتا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ موجودہ تیرنگے جھنڈے سے پہلے کونسا جھنڈا تھا پہلے برطانوی جھنڈا تھا ہمارے ملک کا پرچم سبز ستارہ اور چاند ہوا کرتا تھا اگر پارلیمنٹ اور راجے سبا کے ارکان کی اکثریت قومی پرچم کو تبدیل کرنے کے حق میں ووٹ دے دیتی ہے تو پرچم کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اس وقت اکثریت پارلیمنٹ میں بیجے پی حکومت کی انہوں نے کہا کہ وہ قومی پرچم کا مکمل احترام تو کرتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ بھگوہ جھنڈا ہندوستان کا قومی پرچم بن جائے تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیرنگا اقلیتی برادری کو خوش کرنے کے لیے منظور کیا گیا تھا اس وقت اسی طرح وند ماترم کو مسترد کرنے کے بعد قومی ترانہ جھنگن من اس کو منظوری دے دیتی ہے موجودہ ہجاب کے تنازع کے متعلق انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ ہجاب کا تنازع جہاد کی ایک شکل ہے انہوں نے صاف طور پر الزام لگاتے ہوئے پاپولر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیم کے متعلق کہا کہ یہ تنظیمیں طلباء کو کتابوں سے زیادہ ہجاب کی اہمیت دینے پر اکسا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کچھ مسلم لڑکیاں ہجاب پہننے پر اسرار کر رہی ہیں جبکہ سانیہ مرزا اور سارا ابوبکر جیسی خواتین اس کے خلاف انہوں نے کہا کہ ہجاب تنازع سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ریاست کے مسلم تاجروں کی طرف سے دکانیں بند رکھنا ایک طرح کی غدداری یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بگاڑنے جیسا بلکہ ایک سازش ہے ساتھ ہی چھٹی کلاس سے لے کر دسویں جماعت تک بھاگوت گیتہ پڑھانے کے گجرات کے فیصلے کی جم کر تعریف انہوں نے اس موقع پر دیا اور کہا کہ کرناٹک حکومت کو بھی اپنے سکولوں میں کچھ ایسا ہی فیصلہ لینے کی حمد بھی خانی چاہیے انہوں نے کہا کہ بھاگوت گیتہ کو سکولوں میں پڑھایا جانا چاہیے جبکہ قرآن اور بائیبل کو گھروں میں پڑھا جانا چاہیے ناظرین ہندو راشت کیا ہے اس کی تعریف خود کرناٹک کے اس رسس لیڈر نے کر دی ناظرین کبھی ہجاب کو لے کر ہندو طالب علم بھگوہ شول پہنے نظر آ رہے ہیں کبھی تیرنگے کو ہٹا کر بھگوہ جنڈے لے رہانے کے ویڈیو کرناٹک سے لگاتار وائرل ہو رہے ہیں فیلحال کرناٹک بند کے اعلان کے بعد جن مسلم دکانداروں نے اپنی دکانے بند رکھی تھی بازار فیڈریشن نے ان کی دکانے ہی نہیں کھول لے کرناٹک میں ہندو مسلمانوں کے درمیان ویسے ہی تنازہ چل رہا ہے اس بیچ ناظرین ایک ذمہ دار ہندوستانی ہونے کے ناتے آپ کیا کریں ایک اچھے بھارتی ہونے کے ناتے آپ یہی چاہیں گے کہ یہ تنازہ ختم ہو جائے کیا بھگوہ کیا ہرہ پیار محبت سے سب اس ملک میں رہنے لگ جائے لیکن آر ایس ایس کے کلڑکا پر با کر بھٹنے تو ایک دم سے پاسا ہی پلٹ تھی انہوں نے آن بان شان تیرنگے کا سممان ایک چھٹکے میں چھین لیا تیرنگے کو بدل کر بھگوہ جھنڈا اس ملک کا قومی پرچم بن جائے انہوں نے ایسا کہ دیا ناظرین آخریم ملک کس سمت میں جا رہا ہے آزادی کی اس شام کے لیے جوانوں نے دی قربانی ہندوستان کے لیے سر جھکا کر سلام کرے اس تیرنگے کو اس کے لیے نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان تیرنگا ہر بھارتیے کا سممان عزت ہے تین رنگ سے رنگا تیرنگا ہم سب کی پہچان تین رنگوں سے رنگا تیرنگا آخر کب بھگوہ ہو جائے کسی کو نہیں پتا کیونکہ اکثریت پارلیمنٹ میں بی جے پی تھی کیونکہ جس طرح رات کیونکہ جس طرح رات آٹھ بجے اچانک نوٹ بندی تھما دی گئی اسی طرح سے خب قومی پرچم تبدیل کر دیا جائے یہ کوئی نہیں چاہے ماندہ اللہ فرسلی دینا ڈوڑے دیمہ ڈوڑے دیوڑ determining یا ر tildeوڑے دیوڑ Brazilian ڈا ر ٹلڑے دیوڑے 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 دفют ڈ اوڑے دیوڑے 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 دیوڑprechen آزادی کی اس شام کے لیے جوانوں نے دی قربانی ہندوستان کے لیے سر جھکا کر سلام کرے اس تیرنگے کو اس کے لیے نہ کوئی ہندو ہے نہ مسلمان ہے یہ تیرنگا ہر بھارتیے کا سممان ہے ان کی عزت ہے تین رنگ سے رنگا تیرنگا ہم سب کی پہچان تین رنگوں سے رنگا یہ تیرنگا آخر کب بھگوا ہو جائے کسی کو نہیں پتا کیونکہ جس طرح رات آٹھ بجے اچانک نوٹ بندی تھما دی گئی اسی طرح سے اب قومی پرچم تبدیل کر دیا جائے کوئی نہیں جانتا ناظرین آج کے اس قسط میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی اپنے محضبان رحیم احمد خان کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی